جو بائیڈن حکومت نے دو دن بعد ہی اپنے جارہانہ ازائم ظاہر کر دیئے ٹینکو اور بکتر بند گاڑیوں پر مشتمل امریکی فوجی دستہ عرب اسلامی ملک شام میں داخل ہو گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سلیم نواز اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی نیوز ٹی وی جو بائیڈن جو کہ امریکی صدر حال ہی میں منتخب ہوئے تین دن پہلے انہوں نے اپنا حلف اٹھایا وہ امریکہ کے چھالیسوے صدر منتخب ہوئے اور انہوں نے اپنی حکومت سنبھالنے کے دو دن بعد کل ایک فیصلہ لیا جو کہ ہر امریکی صدر آتے ہی لیتا ہے کیونکہ انہوں نے مسلمانوں کے خلاف اگر کچھ کریں گے تو امریکی ان کو سپورٹ کریں گے جو بائیڈن کوئی اور نہیں وہی جو بائیڈن ہے جس کو پاکستانیوں نے آج سے تین مہینے پہلے اپنا ابو مان لیا تھا میں ان پاکستانیوں کی بات کر رہا ہوں جو آپ کو یوٹیوب پر ویڈیوز بنا کر دیتے رہے آپ کو بتاتے رہے کہ جناب ٹرمپ جو ہے وہ اسلام کے لیے دنیا کے لیے اور پاکستان کے لیے خطرہ ہے جبکہ جو بائیڈن جیسے ہی اقتدار میں آئے گا مسلمانوں کا فائدہ ہوگا پاکستان کا فائدہ ہوگا دنیا کے لیے جو بائیڈن بہت اچھے ثابت ہوں گے ایک اٹھتر سال کے بڑے کے لیے یوٹیوب چینلز نے پاکستان کے بلخصوص حقیقت ٹی وی نے ایسی ایسی آپ لوگ کے سامنے لمبی لمبی شرلیاں چھوڑی اور آپ لوگ آنکھیں بند کر کے ان پر یقین کرتے رہے اور جو بائیڈن نے آتے ساتھ کیا فیصلہ لیا کہ شام میں اپنے دو فوجی دستے وہاں پر بیج دیئے ایک ہیلیکاپٹر کے ذریعے اور ایک زمینی راستے کے ذریعے یعنی کہ شام میں دوبارہ سے مسلمانوں کے اوپر جبر ہوگا ظلم ہوگا وہاں پر مسلمانوں کو دوبارہ مارا جائے گا اس سے پہلے آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ اوباما صاحب آئے مسلمان تھے ام لوگوں نے کہا کہ جناب اب تو یہ اوباما اور یہ اسامہ آپس میں قزن ہے آپ لوگ کوئی یوٹیوپر ایسی ویڈیوز اس دور میں نظر آئی تھی لیکن کیا کیا اوباما نے آتے ساتھ افغانستان اور عراق اور شام کا کیا حالات کیا وہاں پر اس سے پہلے ہمارے بشت صاحب تھے اس سے پہلے کلنٹن صاحب تھے انہوں نے کیا حرکتیں کی مسلمانوں کے ساتھ اب تک امریکی صدور نے یہ پندرہ بیس سال میں جیزا نہیں سن دو ہزار سے لے کے دو ہزار ایک سے لے کے دو ہزار اکیس تک بیس سالوں میں امریکی صدور نے ستر لاکھ مسلمانوں کا قتل کیا اور ہم ہر امریکی صدر کو ایسے ویلکم کرتے ہیں ایسے شاندہ طریقے سے اس کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں ابھی وہ صدر بنا ہی نہیں ہوتا اور اس کی تعریف میں ہم پل بان دیتے ہیں اور آتے ساتھ یہ کیا حرکتیں کرتے ہیں وہیں ماضی کی روش انہوں نے بھی زہرا دی کہ جو بائیڈن نے شام میں اپنے فوجی دستیں بیج دیئے میں اس وقت بھی ٹرمپ کی حمایت کر رہا تھا اور اب بھی ٹرمپ کی حمایت کر رہا ہوں میں اس وقت بھی جو بائیڈن کی مخالف تھا اور اب بھی ہوں کیونکہ سب سے پہلی بات یہ کہ اس کی عمر ہے 78 برس آج مر جائے کل مر جائے اس کا کوئی بھروسہ نہیں ہے دوسری بات اس کی اپنی طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے تیسری بات یہ وہاں کے پینٹاگون کا ایک ٹاؤٹ ہے اس کو لایا گیا ہے وہاں پر اس کو وہاں پر الیکٹ نہیں کیا گیا چوتھی بات جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ تھی میرے لیے کہ افغانستان سے ٹرمپ فوجے نکال رہا تھا شام سے وہ فوجے نکال چکا تھا عراق کے معاملے میں وہ بالکل چپ ہو چکا تھا ٹرمپ صرف اور صرف معیشت کی بات کر رہا تھا لیکن یہ اور یہ لوگ جو بائیڈن صاحب ہے آتے ساتھ فوجی حملے مار پٹائی وہی چیزیں دم دماغے وغیرہ انہوں نے شروع کر دیئے تو خدا رہا آپ لوگ تھوڑا سا سن لیا کرے اس بندے کو جو تھوڑی سی الگ بات کر رہا ہو بجائے اس کی کہ آپ صرف اور صرف اس خوشی میں رہے کہ کبھی امریکی صدر آئے گا اور وہ پاکستان کے ساتھ دے گا انہوں نے بھی آتے ساتھ آپ دیکھ لیجئے گا کچھ عرصے تک پاکستان سے ڈو مور کا مطالبہ کریں گے خیر اگر وزیراعظم عمران خان رہے اس وقت تک تو جواب بہت زبردست جائے گا لیکن ان کے علاوہ کوئی اور پاکستان کا وزیراعظم ہوا اس وقت کا تو میرے خیال سے وہ امریکہ کو اس طرح آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جواب نہیں دے سکے گا تو اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو یہی بتانا تھا کہ جو میں رونا رو رہا تھا آپ لوگ کو سمجھا رہا تھا بتا رہا تھا کہ جو بائیڈن ٹھیک نہیں ہوگا مسلمانوں کے لیے دنیا میں امن کے لیے دوبارہ سے ایک مرتبہ پھر سے مسلمانوں کو بدنام کیا جائے گا ہر داڑی والے کو دشتگر سمجھ کر مارا جائے گا وہی مجھے ڈر تھا اور وہی اب ہو رہا ہے اور اس چیز کا اب ہمیں خمیازہ بھکتنا پڑے گا اگلے چار سال جو بائیڈن سے متعلق آپ کی جو بھی رائے ہو کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں چینل کو اگر ابھی تک آپ لوگوں نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں نوٹفیکشن کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہے اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے پاکستان پائند آباد